اسٹیچو آف یونٹی بیچنے کے لیے آن لائن وگیاپن دینے والے ویکتی کے خلاف نرمدہ زلے کی کیوڑیا پولس نے ایف آئی آر درج کی ہے او ایل ایکس ویب سائٹ پر دیئے گئے اس وگیاپن میں اسٹیچو کی قیمت تیس ہزار کروڑ روپے لگائی گئی تھی وگیاپن میں کہا گیا تھا کہ اسٹیچو بیچ کر کرونا کا علاج کرنے میں جو ٹیس پتالوں اور اس کی سوویدھاؤں پر ہونے والے سرکار کے خرچ کی بھرپائی کی جائے گی ایک سو بیاسی میٹر ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیچو ہے اب تک اسے دیکھنے دنیا بھر کے لاکھوں لوگ پہنچ چکے ہیں کی وڑیا پولس سٹیشن کے ادھیکاریوں کے مطابق اسی انجانویکتی نے شنیوار کو یہ وگیاپن دیا تھا اخبار میں خورچ اپنے کے بعد اس مارک کی دیکھرے کرنے والے ادھیکاریوں کو اس کا پتا چلا اور انہوں نے پولس سے سمپرک کیا جس کے بعد اس پر کاروائی کی گئی وگیاپن دینے والے خلاف IPC کے تحت دھوکہ دھڑی مہماری کانون اور IT کانون کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے کی وڑیت آنے کے انسپیکٹر کے مطابق وگیاپن پوست کرنے کے ترند بعد اسے ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا اسٹیچو آف اینٹی کے پرمک پرشاسک نے کہا کہ وگیاپن دینے والا ویکتی سرکاری سمپتی بیچنے کے لیے ادھیکرت نہیں تھا اس کے باوجود اس نے وگیاپن دے کر لوگوں کو بھرمیت کے اور سرکار کو بدنام کیا اس وگیاپن سن کروڑوں لوگوں کی بھاونایاں ہاتھ ہوئی ہیں جو سردار پٹیل کو اپنی پرل نہ مانتے ہیں وہیں پردھان منتری نریندر مودی نے سوموار کو کرونا سنکٹ کو لے کر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیبینٹ کی بیٹھک کی اس میں سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھا گیا ہے گریہ منتری عمیت شاہ اور رکشا منتری راجنات سنگھ بیٹھک کے دوران ایک دوسرے سے دور بیٹھے نظر آئے سوموار کو دیش میں کرونا وارث سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا چار ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی ہے سوموار کو بیاسی مریض بڑھے ہیں سب سے زیادہ تیہتیس ماملے مہاراش میں سامنے آئے دیش میں اب تک کرونا سے ایک سو باتیس موتے ہو چکی ہیں ان میں سب سے زیادہ چھیالیس مہاراش میں ہوئی ہیں یہ آکڑیں کوویڈ نائنٹین انڈیا ڈاٹ آر جی ویب سائٹ کے مطابق ہیں حالانکہ کینڈری سواستھ منترالے کے مطابق سوموار سبح نو بجے تک سنکرمیتوں کی سنکھیا چھہ ہزار ستتر تھی ان میں سے دوسرے کعانبے ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو نو مریضوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ خبر ہے کہ انڈیا کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی کی آئی سی ایم آر کو آٹھ اپریل تک ویدیش سے سات لاکھ ریپیڈ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹ مل جائیں گی ان سے ان شیطروں میں کرونا جانچے مدد ملے گی جہاں سنکرمڈ کے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں امید ہے کہ پہلے فیز میں پانچ لاکھ کٹ آئیں گی اس کٹ کے ذریعے کھون کی ایک بون سے پانچ سے دس منٹ کے اندر کرونا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے وہیں مہاراش میں سوموار کو سنکرمڈ کے تہتیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں ان میں سے پیمپری، چنچوڑ میں، انیس، ممبئی میں گیارہ اور احمد نگر ستارہ وسائی میں ایک ایک رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ممبئی کے واک ہارٹ اسپتال میں سٹاف کے کچھ لوگوں کی کرونا رپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد اس اسپتال کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کر دیا گیا ہے ادھر منترالے کے سبھی کرمچاریوں، دھیکاریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے کچھ مہینوں تک ماسک لگانا انہبار کیا گیا ہے دوسری طرف گائی کا کرنے کا کپور کی چھٹے رپورٹ نگٹیو آنے کے بعد انہیں سوموار صبح اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے حالانکہ انہیں کچھ دن اپنے گھر میں سیلف آئیسولیشن میں رہنا ہوگا وہی ٹوریس ویزا نیاموں کا علمگن کرنے پر گازی آباد کے صاحب آباد میں رویبار کو پانچ مہلوں سمیت دس انڈونیشیای ناغریکوں کے خلاف ایف آئی آر ترچ کی گئی ہے ان سبھی کو کوئرینٹائن میں بھیج دیر گیا ہے